میرے قابل احترام بھائی آج میرے دو طبقے ہیں ایک بظاہر بڑا محبت کرنے والا بڑی مبدت کا اظہار کرنے والا کہ حضرت تو سیدھا جنید بغدادی سو آپ تو کتب تھے افدال تھے آپ اس وادی پرخار میں کیوں اترے آپ کا تو بڑا نام تھا یہ تو یہاں آ کر آپ یہاں آ کر متناسے بن گئے آپ نے یہ کیا کر دیا ہمیں تو آپ سے بڑی محبت ہے بڑی مبدت ہے میں اپنے ان دوستوں سے میں اپنے ان عقیدت مندوں سے یہ درخواست کروں گا کہ ہاں مجھے بھی پتا تھا ہاں مجھے بھی پتا تھا کہ صورتحال کیا ہے کہ کچھ سمجھ کر ہی کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موجت توفہ کا حریف ورنہ میں بھی جانتا تھا کہ آفیت ساحل میں ہے مجھے ساحل کا پتا بتانے والوں میں کیوں اترا میں کسی کے خلاف نہیں اترا نہ کسی کو جتانے کے لیے نہ کسی کو ہرانے کے لیے میں اگر اترا تو اب میرے پاس دو راستے تھے ایک راستہ یہ تھا کہ میں اپنی اپنے گوش آئے آفیت میں بیٹھوں اور وہاں پر بیٹھ کر واضح نصیحت کرتے ہوئے زندگی گزاروں اور لوگ مجھے عقیدت کے ساتھ ہاتھ چومتے رہے میری پشانیاں چومتے رہے میرے کلبیرے ساتھ محبت اور مودد کے جیت گاتے رہے ایک طریقہ یہ تھا لیکن جب میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ پر نگاہ دورائی تو رحمتوں والے نبی کی زندگی کو دیکھتا ہو تو آپ کو صادق اور امین کہا جاتا ہے آپ کے ہاتھ چومنے جاتے ہیں آپ کی پشانی یہ ادھر کو چوما جاتا ہے لیکن جب معاشرے میں ظلم پا ہوا مظلوم ترپنے لگا مظلوم سسکنے لگا تو رحمتوں والے نبی نے اس ظالمانہ نظام کے خلاف اعلان بھاوت کیا تو اپنے خلاف ہو گئے میں نے کہا صحیح تیری حرمت تیری عزت مصطفیٰ کے چوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے نکل مظلوم کے لیے باہر نکل مظلوم کے لیے باہر آج میرا مظلوم بھائی آج میرا بیٹا چوکوں میں کھڑے ہو کر اپنی دگریوں کو آگ لگا رہا ہے آج میرٹ کا قتل عام ہو رہا ہے آج ہمارے ادارے آج ہمارے ادارے کبار خانہ بنے ہوئے ہیں کچھرے کا ڈیر بنے ہوئے ہیں وہ جب باہر سے آئے ہو اگر فرصت ہو تو جس لکھ حسبتال کو دیکھ کر جانا اس کو دیکھ کر جانا کہ ہم پانچ سالوں میں حسبتال بنانا تو دور کی بات ہم ایک وارڈ ایک وارڈ بنانا تو دور کی بات ایک کمرہ نہیں بنا سکے تو کیا انقلاب لانے کی بات